امام حسین کو جب ظالموں نے شہید کر دیا تو اس کے بعد اہل بیت اتھار کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا اور کس طرح پھر انہیں مدینے کی طرف بھیجا گیا آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی لہذا میری یہ گزارش ہے کہ اس پیان کو پورا سنیں اور سواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ سبھی کو یہ معلوم ہو سکے کہ ظالموں نے صرف قتل حسین کا ہی گناہ سر پر نہیں لیا بلکہ اہل بیت کی بے حرمتی بھی کی اور انہیں کس قدر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا میدان کرب و بلا میں اثر کے وقت کوفیوں کے چند لٹیرے شمر لعین کے ساتھ آگے بڑھے اور تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر دیا اور باقی خیموں کو آگ لگا دی اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ امام حسین کے گھر سے انہیں بہت مال و دولت ملے گی لیکن مایوس ہو کر کے وہ پھر کپڑے اکٹھے کرنے لگے کیونکہ جس طرح میرے آقا حضور علیہ السلام نے دنیا کے مال و مطا کو کوئی اہمیت نہیں دی اسی طرح آپ کے اہل بیت نے بھی دنیا کے مال و مطا کو کوئی اہمیت نہیں دی وہ تو ظالم لوگ صرف دنیا کی مال و مطا کے خاطر ہیں ان لوگوں نے امام حسین کو شہید کر دیا سیدہ سکینہ کے کانوں کی بالیاں نوچ لی بچی نے روکنا چاہا تو ظالموں نے گالوں پر تھپڑ مارے کیا اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی ظلم کر سکتا ہے کس قدر بے حیاء تھے جنہوں نے آل رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا امام زین العبدین بیماری کی نقاحت کی وجہ سے بے ہوش پڑے تھے شمر لعین نے ان کو پاؤں پکڑ کر کے گھسیٹا تو وہ اٹھ گئے ان کو ظالموں کو دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں اس لعین نے امام زین العبدین کا سر قلم کرنے کا حکم دیا سیدہ زینب نے جلال میں آ کر فرمایا او بے غیرتوں کچھ تو شرم کر لو بیماروں کو قتل کرنا یہ کس قدر درندگی ہے پہلے ہمیں قتل کرو اور اس کے بعد اسے قتل کر لینا عمر بن سعاد آیا اور اپنے لشکر سے کہا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ بیمار کو قتل نہ کرو مغرب کا وقت ہوا تو اہلِ بیتِ رسول نماز میں مشغول ہو گئے اور ادھر یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف یزیدی لشکر فتح کا جشن منا رہا ہے کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اس پر ہم نے فتح حاصل کر لی یہ بھوکے پیاسے ان کی چوتھی رات تھی اور اہلِ بیتِ رسول کی خبرگیری کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا لاشوں کا پہرہ بھی انہیں ہی دینا تھا وہ رات بھر لاشوں کا پہرہ دیتی رہی اور رات گزر گئی جب صبح ہوئی تو یزیدی فوج نے تمام اہلِ بیت کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور لے جانے لگے ایسا چڑھا رہے تھے کہ وہ گھوڑے پر خود ہی سوار تھے اور اہلِ بیتِ اتحار کو پیدل چڑھا رہے تھے اہلِ بیت کا یہ قافلہ جب شہدہ کی لاشوں پر پہنچا تو سیدہ زینب نے ایسی دردناک فریاد کی کہ سننے والوں کے کلیجے دہل گئے سیدہ سکینہ جو ابھی سات سال کی ہی تھی وہ اپنے ابا جان کی لاش کے پاس جا کر لپٹ گئیں اور سیدہ سکینہ کچھ دیر تک اسی طرح اپنے بابا جان کی لاش سے لپٹی رہیں تو یزیدیوں نے انہیں کھیچ کر کے ہٹایا اور تمام شہدہ کے سرِ مبارک کو اور سرِ امامِ حسین کو نیزوں پر بلند کر کے عمر بن سعاد کے پاس بھیج دیا اس نے کہا کہ شہیدوں کے سر آگے آگے اور قافلے کے لوگ پیچھے پیچھے میرے پاس لائے جائیں گے تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں خولی بن یزید امامِ حسین کا سر نے زپر چڑھا کر کے آگے آگے جا رہا تھا تھوڑی دور جا کر کے خولی بن یزید جلد بازی کرنے لگا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد امامِ حسین کے سر کو ابنِ زیاد کے پاس پیش کر کے انام و اکرام حاصل کروں جب لوگوں نے یہ لٹا ہوا قافلہ اور سرِ شہیدہ دیکھا تو وہ دہاڑے مار مار کر کے رونے لگے ایک وہ تھا ایک وہ وقت تھا جبکہ کوفہ میں خاندانِ اہلِ بیت شہزادوں کی طرح رہا کرتے تھے اور آج قیدی بنا کر کے لائے جا رہے ہیں اللہ اکبر شہدہ کے سروں اور عورتوں کی بے بسی دیکھ کر کے کچھ عورتوں کے دل میں تکلیف ہوئی تو انہوں نے کھجورے دینا شروع کر دی سیدہ زینب نے اس وقت بھی یہ خیال رکھا کہ صدقہ نہ کھائیں فرمایا اے اہلِ کوفہ صدقہ ہم پر حرام ہے اور خجوریں واپس فرما دی امامِ حسین کے سرِ مبارک کو دیکھ کر کچھ مرد اور عورتیں چیخ مار مار کر کے رونے لگے اس وقت امامِ حسین کا سرِ مبارک چمک رہا تھا آپ کا چہرہِ انور مہتاب کی طرح روشن تھا اور ہر طرف سے لوگوں کا حجوم لگ گیا تھا سیدہ زینب نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھور گھور کر کے انہیں دیکھ رہے ہیں سیدہ زینب نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ خاندانِ نبوت کی پردہ نشین خواتین ہیں اپنی نگاہیں فوراں نیچی کر لو آپ کی حیبت سے سب کی نگاہیں جھک گئیں پھر سیدہ نے ان لوگوں سے خطاب کیا جب آپ اہلِ کوفہ سے خطاب کر رہی تھی تو معلوم ہو رہا تھا کہ زینب کی زبان میں علی بول رہے ہیں حضرتِ علی کی یاد تازہ ہو گئی لوگ پہلے سے ہی سیدہ کے علم و عمل سے واقف تھے سیدہ زینب کا خطبہ مورخین نے الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے یہ خطبہِ شجاعت فساحت و بلاغت سن کر کے لوگ حیرت میں پڑ گئے اور دشمنوں کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ واقعی یہ علی کی بیٹی ہے مزلم بن کسیر جو کہ عمر رسیدہ بزرگ تھے جب سیدہ پاک نے خطبہ ختم فرمایا تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور ان کی داڑھی آسووں سے تر ہے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے افضل آپ کے جوان تمام جوانوں سے افضل آپ کی عورتیں تمام عورتوں سے افضل آپ کی نسل تمام نسلوں سے افضل آپ کا فضل فضلِ عظیم ہے جو نہ باطل سے درتی ہے اور نہ باطل کے سامنے جھکتی ہے اور نہ ہی حق بات میں جھکتی ہے شبیر بن خزیم اسدی کا بیان ہے کہ سیدہ کی تقریر سن کر کے پورے مجمع پر خاموشی تاری ہو گئی لوگوں کے سانس لینے تک کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شیرِ خدا علی مرتضی تقریر فرما رہے ہیں خولی بن یزید کے پاس امامِ حسین کا سرِ مبارک موجود تھا وہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو رات ہو گئی اس لیے وہ اپنے گھر چلا گیا سرِ مبارک اس نے نیزے سے اتار کر کے کپڑے میں باندھ لیا گھر گیا تو بیوی نے پوچھا کہ کیا لائے ہو بدبخت بڑا ہی خوش ہو کر کے بولا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے میں حسین کا سر کاٹ کر کے لائے ہوں اب مجھے حکومت سے اس قدر انام و اکرام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی اس کی بیوی یہ سن کر کے رونے لگی اور خولی کو برا بھلا کہنے لگی اور کہا کہ خدا تجھے آگ میں جلائے خدا تجھے غارت کرے تُو نے جنت کے نوجوانوں کا سر کاٹ دیا تُو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹ دیا تیرا گھر برباد ہو جائے گا وہ سوچ رہا تھا کہ انام کا سن کر کے بیوی بہت خوش ہو جائے گی جس گھر کو آباد کرنے کے لیے اس نے ظلم و جبری کی انتہا کر دی وہ گھر اب برباد ہو رہا تھا اس نیک عورت نے سرِ اقدس کو پاک کپڑے میں لپیٹا خوشبو لگائی سامنے رف کر کے رونے لگی رات بھر سرِ مبارک کے سامنے وہ دروتی رہی صبح ہوئی تو چادر اڑ کر خاموشی سے باہر نکل گئی خولی نے کہا کہ تم جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتے ہوئے دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے نہیں اور اس طرح جس گھر کو خولی نے آباد کرنے کے لیے امام حسین کا سرِ مبارک کاٹا وہی گھر آج برباد ہو گیا خولی نے سرِ حسین تشت پر رکھا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ بدبخت اس چھڑی سے امام حسین کے دانتوں کو مار کر کے کہتا ہے کہ میں نے آج تک نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ دیکھا اور نہ ہی ایسے خوبصورت دانت دیکھے صحابی رسول حضرت زید بن ارقم بھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے اس سر کو بوسے لیتے دیکھا ہے اور حضور کو فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا ابن زیاد یہ سن کر کے گسے میں لال پیلا ہو گیا اور کہا اے بڑھے اگر تُ سٹھیانہ گیا ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کروا دیتا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کے کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں آج سے تم غلام ہو تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنا دیا وہ نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریفوں کو غلام بناتا ہے تم نے خود ذلت پسند کی ہے خدا انہیں برباد کرے گا اس کے بعد خاندان اہل بیعت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کے کہا کہ اسے قتل کیوں نہیں کیا گیا سیدہ زینب نے غصے میں کہا کہ اے ظالم خاندان رسول کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا کر ہی دم لوگے تو پھر آؤ دل کے یہ حسرت بھی نکال لو لاؤ تلواریں پہلے ہم سب کو قتل کرو اور پھر اسے بھی قتل کر لینا کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے لوگوں نے بتایا یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے حسین کی بہن ہے ابن زیاد نے کہا کہ اسی لیے تو اتنی سخت اور تیز ہے ابن زیاد نے ان کی بے خرمتی کی تو زین العابدین نے فرمایا پھوپی جان میں اس سے بات کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں میں حسین کا بیٹا ہوں تم مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتے تجھے میرا مقابلہ خود ہی کرنا پڑے گا میں تیرے ہاتھ سے تنوار چھین کر کے تجھ پر وار کر دوں گا ابن زیاد نے سیدہ زینب سے کہا کہ تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں والا ہے اس خدا کی تعریف ہے جس نے تم لوگوں کو زلیل و رسوہ کیا سیدہ زینب نے فرمایا ہزار و حمد اس خدا کو جس نے ہماری نسبت اپنے محبوب کے ساتھ رکھی رسوائی اور زلت و خواری فاسقوں کا مقدر ہے تم لوگ اہلِ بیت کے قاتل بن کر خدا کے یہاں زلیل و رسوہ ہوئے اب تم تیار رہو تم نے ہمارے سردار کو قتل کیا ہماری شاخوں کو کاٹ دیا اگر اس سے ہی تمہارا دل تھنڈا ہوتا ہے تو ہو گیا اب ابن زیاد نے ہس کر کے کہا کہ تیرا باپ بہادر تھا اور تم رو رہی ہو آپ نے فرمایا ظالم یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر کے بھڑک اٹھی ہے ابن زیاد نے مجلس کو ختم کرتے ہوئے اہلِ بیت کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور یزید کو خط لکھا کہ شہیدوں کے سر اور اہلِ بیت میرے پاس ہیں حکم ہو تو دمشق روانہ کر دوں یزید نے حکم دیا کہ ان سب کو روانہ کیا جائے کوفہ سے دمشق کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا اہلِ بیتِ نبوت کو شہدہ کے سروں کو دمشق روانہ کیا گیا لیکن سیدھے رستے سے انہیں دمشق نہیں بھیجا گیا بلکہ پہاڑیوں والے دشوار رستے سے انہیں بھیجا گیا کیونکہ ان ظالموں کو ڈر تھا کہ اگر لوگوں نے دیکھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اہلِ بیت کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا ہے تو کہیں لوگوں میں بغاوت کی آگ نہ بھڑک اٹھے کہیں وہ جنگ پر نہ اتر آئیں پھر بھی جن علاقوں میں یہ خبر پہنچی وہاں لوگوں نے بغاوت کی اور جنگ بھی ہوئی کسی طرح بچتے بچاتے یزیدی اہلِ بیت کو دمشق لے کر کے گئے یزید نے اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ بدزوانی کی اور امامِ حسین کے لبوں پر چھڑی رکھتے ہوئے کہا کہ اسی موہ سے تُو نے میری بیت سے انکار کیا تھا دیکھ تیرا کیا انجام ہوا سیدہ زینب کو جلال آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تیری باتوں سے ابھی بھی کفر کی بو آ رہی ہے تیرے باتوں سے اسلام نہیں بلکہ کفر جھلکتا ہے امامِ حسین تیری بیت کیسے کر لیتے جبکہ انہیں معلوم تھا کہ تُو شرابی بھی ہے تُو زانی بھی ہے تُو فاسق و فاجر بھی ہے تُو قاتل بھی ہے یاد رکھ وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے اس ظلم و ستم کی سزا بھگتنی پڑے گی اور میرے بھائی کا خون تجھے تیرے تخت پر بجلی بن کر کے گرے گا اور تیرے لیے آگ ہی آگ ہوگی اور اہلِ بیت کو پھر یزید نے چند دنوں تک دمشق میں رکھا اور اس کے بعد پھر مدینہ روانہ کر دیا اس وقت کا منظر نہ پوچھیں جبکہ اہلِ بیتِ اطحار کا یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ کو پہنچا ہوگا اس وقت ان لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب مدینہ والوں نے پوچھا ہوگا کہ زینب حسین وہ کہاں چھوڑ آئی ہو اللہ اکبر وہ وقت کتنا دلگداز ہوگا اور ان ظالموں نے صرف اس پر ہی بس نہیں کیا صرف ان کے ظلم کی داستان اتنی ہی نہیں تھی ان لوگوں نے معاذ اللہ مدینہ المنورہ کو حرمِ پاگ کی بے حرمتی کرتے ہوئے تین دنوں تک قتل و غارت عام کر دیا وہ مدینہ جس کی حرمت کو بحال رکھنے کے لئے حضرتِ مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کوفہ چلے گئے کوفہ کو دارالحکومت بنایا وہ مدینہ جس کی حرمت کی بقا کے لئے امامِ حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا وہ مدینہ جس کی حرمت کی بقا کے لئے امامِ حسین مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ کی طرف گئے ان تمام کوفیوں نے ان ظالموں نے صرف اس پر ہی بس نہیں کیا کہ امامِ حسین کو ان کے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ان سبھی کو قتل کر دیا اور بلکہ اس کے علاوہ مدینہ المنورہ کے پاک حرم کو تین دنوں تک وہ پامال کرتے رہے وہاں ظلم و جبر کی داستانے رقم کی گئی لاکھوں لوگوں کو صحابہ اکرام کو تابعین کو قتل کر دیا گیا بچوں کو مارا گیا اور جوان عورتوں کو جو کہ ابھی شادی شدہ بھی نہیں تھی ان سب کو ان ظالموں نے حاملہ کر دیا اور ممبرِ رسول جہاں میرے نبی خطبہ دیا کرتے تھے ممبرِ رسول کے ساتھ ان ظالموں نے گھوڑے باندھے تین دنوں تک وہ گھوڑے وہاں بندے رہے مدینہ میں قتل و غارت کیا اور وہاں گھوڑے جو ہے وہ لید اور پیشاب کرتے رہے ایک نابینا صحابی جو کہ مدینہ المنورہ میں موجود تھے جو کہ ممبرِ رسول کے پاس بیٹھے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے نہ کوئی ازان دینے والا ہے نہ ہی نماز کا وقت بتانے والا ہے آخر نمازوں کا وقت ہوگا تو پھر میں نماز کیسے ادا کروں گا لوگوں نے انہیں نابینا سمجھ کر کے چھوڑ دیا ان ظالموں نے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ روزہ رسول سے ازان کی بھی آواز آتی اور اقامت کی بھی آواز آتی اور اسے سن کر کے پھر میں نماز ادا کرتا مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ اس پر مزید میں توالت کے ساتھ آپ سبی سے بیان کروں گی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ کریں اور میں گزارش کرتی ہوں کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ظالموں نے کس قدر ظلم کیا اہلِ بیتِ ادھار پر اور آج سینہ کو بھی کرتے ہیں روتے پیٹتے چیختے چلاتے ہیں غمِ حسین میں اور کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا حسین کا غم منانے والا کوئی نہیں ظالموں قاتل کبھی مقتول کا غم بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیا تم نے ہی انہیں قتل کیا اور آج تم ان کے غم میں سینہ کو بھی کر رہے ہو خود کو سزائیں دے رہے ہو لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا تمہارے لیے تو اللہ رب العزت نے دردناک سزا پہلے ہی تیار کر رکھی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ